نئی تحقیقیں مطابق دان صاف کرنے سے یادداش تیز ہوتی ہے بچے وچارے امتیان کی تیاری کر رہے ہوں ادھر بیشن کے اوپر کھڑے ہوگے ساتھ آدمیں کتاب پکڑی ہے بیٹا امتیان کی تیاری ہو گئی یہاں میں بس چار برش رہ گئے امتیانی مرکز میں بوٹی کی جگہ برش برامد ہو رہا ہے لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں یار پاس تو میں ہو گیا ہوں مگر میری اٹھ ٹوٹھ پیسٹیں لگ رہی ہیں شکر کرو اتنی جلدی پاس ہو گئے تم تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو میری تو ساتھ چھے ڈبی یا منجن بھی لگی ہے نیو یورک میں پتنگ اڑا کر بجلی پیدا کرنے کا تجربہ ایک میگا وارٹ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ایمان سے ہائے 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 یار یہ تجربہ کر کامیاب ہو گیا تو نیرے لار لار میں ایک لکھ میگا وارٹ بڑھ جانی ہے اللہ جانتا ہے پنجاب ہو یار میگا وارٹ تو وہ باجے کی پاں پاں اور آئی بو اس نے بڑی پیچھلی پیدا کر دینی ہے یار یہ شروع ہو گیا تو ہی باہر سے پچھوں کی تو موجے لگ جائیں گی ماں خود کا کریں گی جاؤ بیٹے یہ را پتنگو ڈاو میں نے کپڑے استری کر دیں جاؤ میرا پتن درہ پیچ لنبہ رکھنا چھے جوڑے ہیں تھوڑی تیر بار نیچے سے واضح آ رہی ہوں بیٹا پیچھلی تلان چھوٹی کار استری تھنڈی ہے پہلے ہی مجھے اتنی سور سے کرنٹ پڑا ہے اوپر سے باپ آجے چھت پہ اتارو اس کو اتنی چھوڑی کھڑی اڑا رہے ہو یہ پکڑوں تائی دابا اڑاو ایسی بیچھلانے بیٹے اکل کیا اے گانٹی نہ مارو اے بجلی نہ چھوڑی کار خبردار ڈانگا نیچے کار یار آج سارا دن لوڈ شیڑنگ رہی ہے آئی نہیں چلی ہوئے 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 اسلام آباد میں تو اتنی تیز آواء چلی ہے فریج جیسی سٹ گئے ہیں پتنگوں کے نام ہی پتل چھے بچے جا کے کہہ رہے ہو چچو چھے گھٹیاں دینا پنکھا چلانے والی نہیں پاس ایک کی بٹا گھڑا دے دے پاس ایسی ایک کی ہے دو کوپ دے دو یار ماری فریجیں دو کتنا بیل بڑے ہیں اٹھارہ سو یار اس دفعہ بڑا بجلی کا بیلہ ہے خبر ہے کہ بجٹ کے اجلاس میں نویت کمر حزبی عادت سوتے رہے نو فضول بات سویا نہیں ہوا تھا میں ایسی آنکھے من کیوں ہی تھی ڈر لگ رہا تھا بجٹ سے نہیں بجٹ پڑھنے والے سے نیا بند ہے نا ابھی ذرا اسے دیکھتے ہوئے چاکا آتا ہے یوں نو چاکا میں تو یہ سوچوں مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا اسے بجٹ پڑھتے ہوئے کتنا ڈر لگ رہا ہوگا میں نے تو اسے کہا کہ بس بجٹ پورا پڑھ کے نا تو فوراں ہنڈرڈ روپی کسی فقیر کو دے دو بس ڈر لگ رہا تھے ہیں نوید کمر صاحب یہ تو جب اسمبلی کے جلاس پہ جاتے ہیں تو گھر کے آکے جاتے ہیں دروازہ پاندھ کرنا ہوں میں سونے جا رہا ہوں میں نے تو سنائے انہوں نے ایک دفعہ سپیکر کو ترخواست دی ہے یہ سوفے اٹھوا گئی یہاں بیڈ لگوا دے بس واقعی اگر بیڈ لگ جائے نا تو بڑا خواب آوری جلاس ہو بہت ہی سوتے ہیں یار نوید کمر صاحب یہ اتنا نفیس آدمی یار اتنا سوتے ہیں میں نے سنائے اپنے باتروم میں بھی کینٹی لگوائی ہوئی ہے نوکر کو کہہ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجاتے رہے نا کہی میں نہ آتے ہوئی سو جاؤں کئی دیفعہ نہ آکے باہر آکے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میری گردن کو وال پڑ گیا ہے میں نے سر کے نیچے دو سابن رکھ لیے پاکستان میں سالانہ دس ارب روپے کے ٹائر سمگل ہوتے ہیں دس ارب روپے کے ٹائر تو اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے پاکستان میں گاڑیاں تھوڑی ہیں گاڑیاں تو اتنی نہیں ہیں میرا خیال ہے ان دس ارب میں سے نوکو ارب روپے کے ٹائر صرف جل سے جلوسوں میں سڑتے ہیں ٹائر صرف نے کبھی ہمارا بڑا چاکا کھول گیا ہوئے ہاں رہاں سبتال کے باہر تو ٹائر صڑے ہوتے ہیں پائی جی کیا ہوئے جی ڈاکٹر نے میرے موہ میں کاؤڑا تھرمامیٹر رکھا ہے کیا ہوئے پائی جی جی نرس نے ہمارے مریئے کے اوپر نیچ ماری گیا ہے بکی میں نیچ بجھی ہے اس کے وچارے کے باتی بور کی نیچ تھی ہر اسبتال کے باہر اس طرح تمہیں اٹھ رہا ہوتا ہے لگتا ہے اسبتال کے اندر ڈاکٹر نے کو جینے نکالنے والے بیٹھے ہوئے ہر گلی میں ٹائر صڑ رہا ہے ہر سڑک پہ ٹائر صڑ رہا ہے ہاتھ ہو گئی آئی مانسی اب تو شہر میں کوئی ٹائر نہ نہ سڑے تو لوگوں کا ساو کھاو کھاتا ہے یار آج کوئی ٹائر ہی نہیں سڑے لیکن یار حکومت بھی تو اس کے سوانی نا کسی کی بات سنتی تو حکومت اس طرح کون سا سن لیتی ہے کون سا آپ حکومت کی گھڑی کے ٹائر اتار کے ساڑ رہے ہیں خبر ہے کہ آسٹریلیا میں ایک ہزار کتوں کی کانسٹ میں پرفارمنس ہوئی بہت اچھے یہ کت ہاں نہ کہاں پڑھائی جی آسٹریلیا میں ہزار کتہ وہاں گا رہا تھا یار ہزار تو گا رہا تھا تو سننے والے تو بہت ہی کتے ہوں گے اس ریڈیا میں تو کتے ہوں کتی ہوں گئی ہوں گے کیا یہاں کتہ کتہ لگایا ہوئے اب آپ کے سامنے گیت پیش کریں گے بھولی گرام پہ ہے ہل سیشن اور گھٹار پہ ہے گلٹریہ حاضرین سے گزارش ہے کہ فنکار کے استقبال کے لیے زوردار پہنکیے میری پونچی شونچ سب اجڑی زالم قدم اٹھا لے کتنے کتورے ہیں جو کے تیرے اپنے ہیں گھر والے بہووووووو موسیقی موسیقی موسیقی